بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مقدمات جب بھی شروع ہوں گے ان کی سماتیں شروع ہو چکی ہیں اور آج ابتدائی سمات میں ہی میں نے ڈیٹیل ساری بتا دی ہے اپنے مین چینل پر وہاں جا کے سن لیجئے گا تو آج پہلی سمات پہ ہی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اور جسٹس نیا گل حسن اور انگزیف صاحب نے انتہائی اہم نوعیت کے سوالات اٹھائے ہیں اور ان سوالات میں ہی ساری چیزیں آیاں ہو گئی ہیں کہ نہ ہی یہ ایف آئی آر درست تھی نہ ہی یہ الزام درست تھا نہ ہی یہ ٹرائل درست تھا اور یہ سارے کا سارا اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے یہ مقدمہ چلایا گیا ایک جھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آر پر تو یہ بہت ہی اہم نوعیت کے مقدمات اور اہم سماتیں شروع ہو چکی ہیں اور اس مقدمے کی سمات اب گیارہ مارچ آئندہ منڈے کو ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کیونکہ وقلہ کو کہہ دیا گیا ہے کہ مزید التوا نہیں دیا جائے گا ابتدائی سمات ابتدائی دلائل دیے جا چکے ہیں سلمان صفدر صاحب نے جو امران خان تھا برشا بی بی کے وقیل ہیں انہوں نے دے دیئے ہیں تو اس طوران اڈیالہ جیل میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں علی امین گنڈاپور اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ حیثیت ان کی ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ ہیں اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود امران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ مقرر کیا آج ان کی ملاقات ہوئی ہے پہلی امران خان صاحب سے ڈیٹیلز اگین مین چینل پر بتا چکا ہوں اس وقت میں آپ کو اڈیالہ جیل کے باہر لیے چلتا ہوں وہاں پہ آپ علی امین گنڈاپور صاحب کی گفتگو سنیئے کہ انہوں نے آج کیا گفتگو کی کیا سوالات کیے اور امران خان صاحب نے ان کو کیا ٹاسک دیئے ہیں ملگیر احتجاج کی کال ایک بار پھر دی جا چکی ہے اور الیکشن کمیشن کو وارن کیا گیا ہے کہ وہ اپنی غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتوں سے باز آ جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو چوری شجاب منڈٹ ہے وہ واپس کریں اور مخصوص نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہیں انہی کو ملیں گی کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی تو سنیئے علی امین گنڈاپور صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر کیا گفتگو کی جاتا ہے تو یہ نہیں سوچا رہا تھا کہ جی وہ کیا بولا کیا کیا کہا اسی کو دعا سے جو بھولا رہے ہیں یہ دیا جا رہے ہیں یہ دیا جا رہے ہیں یہ دیا جا رہے ہیں کہ آپ کے بیگے سے سلام آباد میں پوڑی تریل لیں گے سلام ہوتے آ رہے ہیں کہ یہ جو سنچر کمیشن کا فیصلہ ہے جو ملینہ جانتی ہوئی ہے اس میں ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا ہے کیا کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے کام سب کی جانتی جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار والے دیر انشاءاللہ پشاور میں ایک بیس ہول ایک پروٹیسٹ کریں گے دو حوالوں سے جو ہمارا مینٹ چھوڑی ہوا ہے دوسرا جو ہمیں رزر سیر نہیں دی جا رہی اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک احتجاج ہوگا پورمن احتجاج ہوگا سبائی لہور کیا سجار پشاور میں انشاءاللہ ہوگا میں خود دیر کروں گا انشاءاللہ پہلی بات یہ ہوگئی دوسری جو بات ہے کیمیٹر کے حوالے سے عبران خان صاحب سے میری مشانہ سبائی گئے انشاءاللہ تو کہ عبران خان صاحب یہاں پہ ہم نے ناؤ سارا حکومت گزاری ہے ہم نے ناؤ ساری سبائے میں عبران خان صاحب یہاں پہ وہ دریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ ان کا پتہ بھی یہاں پر فارمیس آئی پتہ ہے لوگوں ہیں قربانیا کا ہی پتہ ہے لوگوں کی پانٹی سے جو افیڈیشن ہے اسے ہی پتہ ہے انشاءاللہ ایک بیترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ میرے حسوبے کے کچھ حقوق ہے اس کے لئے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کے حقوق کو منگنے کے لئے میں بالکل اس جیس کا میرا فرض ہے کہ میں اس کے لئے آواز اٹھاؤں اور ہر سرمت تک جاؤں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا حقوق دیا جائے گا کہ میں کچھ حرات نہیں مانگ رہا ہوں میرا جو حقوق ہے صبح ہے کہ وہ مجھے دیا جائیں گے اور اگر نہیں دیا جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مینڈٹ کے مطابق عوام کی سوچ کے مطابق مجھے پھر ظاہری بات ہے خانتہ جانا پڑے گا مجھے پھر ظاہری بات ہے خانتہ تک جانا پڑے گا صاحب کے بی کے سبلی میں جو خانتون کے ساتھ بات رہتی بھی ہوئی کہ آپ اس کی مذہبت کرتے ہیں مجھے پھر ظاہری بات تو یہ ہے کہ خانتون ہماری بہن ہے جو یہ سب جو اسمبلی پہ آتی ہیں یہ ساری اسے پارٹی سے بھی ہو ان کے ہمارے پہ حضر کرنا فرد ہوتا ہے یہ جو ایک کنسیوشن بنید میں ایک ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی ہمارا کوئی ایم پی اے محجوز نہیں سا یہ خانتون جو ہے ہماری بہن یہ جوٹا لے کے اور گھڑی لے کے آئیں وہ عوام کو پرووک کیا انہوں نے خانتون ہوں نے کہا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورت کار کھلا شروع کر دیں انہوں نے پرووک کیا گراؤڈے ریئٹ کیا جب اے پارا چلا اور ہم آئے دوسرا کے ساری کروائی ہو چکی تھی پرناہ آپ نکالیں جسی جیوی آپ کو نہیں مل رہا نو مہی والے تو نہیں مل رہے ہم آپ کو دے دیں گے جب ہم لوگا یہ ہو چکا تھا پھر بہن اس کو بلایا اسے بات کی سمجھایا کہ آپ کوئی نہیں کرنا چاہیئے تھا آپ بیربانی کر کے آپ ہماری بہن ہیں آپ ابھی دوبارہ خال میں نہ جائیں آپ جائیں گی لوگ پھر آپ کی خلافی نہ رہبانی کریں گے دوسرا میری بات بان لی اور میں نے ان سے اسکیوز بھی کیا بہت جو کیا کسورس کا تھا جب ہی پہلے اس ساتون ہونے کے راتے خود دیالہ ان کو ان کو ان سے میں نے اسکیوز کیا کہ میں ہم آپ بھی مانتا ہوں بہت جو کیا وہ بھی ہماری ہے ابن کے ادارے بھی ہمارے ہیں اگر کوئی بانچید ہوگی اس حوالے سے ابنان صاحب صاحب خود پہ جود ہے ان شاء اللہ جو ہی جس لوگا وہ کریں میں پوری کون کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو موٹیویشن ہے ہماری لیڈر ابنان صاحب ان کا جذبہ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ پاکستان کے رئیے سوچ ہے ایک دو نزیہ ہے ہماری پاٹی کا اس پر ویسے ہی ماشاءاللہ ویسے ہی قائم و ضائم ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے پاکستان میں کمشارہ خاطبہ ہونا چاہیے اور رودہ فلاہ ہونا چاہیے اور جمعوریت کے اندر جو ہے یہ جو لوگوں کا منڈٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے انشاءاللہ ہم اس حضیعے کے مطابق اپنا انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر حق پہ ہے حق پہ ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ بہت چالد ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ نہ انصاف ہی نہ کر سکے کوئی بھی کسی کا منڈٹچو ہی نہ کر سکے کسی کے ساتھ بھی بلک کے آئین کے خلاف کوئی کانوائی نہ ہو سکے اپنے آئین کا صحفظ کرنا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا نظام بھرانا ہے کہ جیسے ہمارے بچے ہماری گانے والے نسل محفوظ ہو انشاءاللہ اس کے علاوہ بری یہ ریکویسٹ ہے جیسے سپریم کورٹ سے کہ آپ لاو مہین کے اوپر بھی ایک کمیشنر منائیں یعنی پیجان کمیشنر منائیں یعنی پیجان کمیشنر منائیں اور یہ جو آپ کے پاس سی سی ٹی وی ان کو منگوائیں وہ ابھی تک منظریاں پہ نہیں آ رہی تاکہ پتہ چلے کسی بہتران کون ہے اس کے اس کے بینیفیشریز کون ہے اس کے بہتران کون ہے ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں ہمارے ہزاروں ورکپ جیلوں میں ڈالے گئے کچھ رہا ہو گئے ابھی بھی جیلوں میں ہیں ان پہ ایک ظلم ہوا ہے اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف کانونی کروائی کی جائے گی ہمارا مطالبہ ہے اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے ہم نے ثابت کیا ہے حقوبت کیلئے نہیں کی ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ دو سپرمیماری حقوبت تھی لیکن صرف اور صرف پاکستانی عمان کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ دو حقوبتیں چھوڑی ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں میں طریقہ صاحب کے تمام ورکر سے ہوں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے میں پوری کون کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے آپ عمران خان کا ساتھ دیں اب عمران خان صاحب دیں انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ لیڈ کریں گے عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے برمان ہوں گے وہ لیڈ کریں گے اور ہم پاکستان کو پاکستان بنائیں گے جس کا خواب جس کے لئے ہمارے اباہ جات ہیں ابھی جاری اور باری قربانی آتی یہ کہہ کہ آپ کی وزیراللہ مستقبولنے کے بعد یہ جانب کی آسفر اوپر آئے کہ آپ مرکس کے ساتھ جائے آپ مرکس کے ساتھ لڑائی کے مورنے اور جو حل پتائی ہوئی ہے وزیراعظم کی اس میں بھی آپ نہیں آئے اور آپ مسلسل جو آپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ مرکس کے گناہ بھی آ رہے ہیں تقریباً تو کیا وجہ ہے یہ تاثر کیوں پھیال ہے پہلی بات تو یہ پائیسان ہمارا ہے یہ پائیسان کے ادارے بھی ہمارے ہیں مرکس میں اس وقت جو ایک حکومت جی ہے جو پیار چکی ہے اس نے مینڈٹ چھوڑی کیا ہے میں ایک ایسے آدمی تو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈٹ چھوڑی کر کے وزیراعظم منع ہوا ہے میں اس کے حل پہ جا کر اپنے آئین سے زداری کروں مجھے تو یہ پتا ہے کہ اپنے آئین میں کہ جو جمہوری تاغر پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر ریشن کے انتہار وہ اگر 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 پرائی بیشن ہو تھا تو میں جاتا میرا ضمیر بات کو نہیں مانو لیکن میرا کوئی ایسا مجھے ساتھ کنفرنٹیشن اس نے وال پہ نہیں ہے میرا ایسوبہ ہے مران خان کی حکومت ہے وہاں پہ مران خان نے مجھے وہاں پہ وزیراعظم رات کیا ہے میں وہاں کا وزیراعظم ہوں میرے ایسوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں جیسے بھی بیٹھے ہیں وزیراعظم پہ میں اس کے لیے اور اسے لوگا بھی صحیح اپنا حق بھی مانگوں گا اپنا حق بھی مانگوں گا سوبے کا اور اس حق تا میرے کہتا کوئی ذاتیات نہیں ہے باقی جمعارے نزلیاتی اور سیاسی اختلافات ہیں وہ ہیں وہ رہیں گے اور ان پہ کھڑا ہونا میرے برکر کی بھی آواز ہے میری بھی آواز ہے میرے زمینیر کی بھی آواز ہے میری پارٹی کی بھی آواز ہے میرے نزلیے کی بھی آواز ہے جہاں عمران خان نے کوئی ریکنسلیشن کا آپ کو بھی ایٹی میٹم کیا ہے کیا آپ باقی ریکنسلیشن کرنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ موجودہ حکومت کے ساتھ میں نے آپ کو بڑا خیلیر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں پہلے سبائی معاملات ہیں برکر کے ساتھ ان میں تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل اپنی عوام کے مسائل ہم نے نے میریٹر دیا ہے ہمارا یہ بات ہے کہ ہم نے حق دعا کر رہا ہوں اس میں تو ہماری وہ بات چیز ہے باقی اس حوالے سے جو مینجر چھوڑی کیا جو نے پہلے کرشن کی جو نظریہ ہماری نظریہ سے نہیں ملتا اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کے ساتھ ملک میں معاشی طور پر کراسیس کی طرف جا رہا ہے ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی ای نے کوئی آپ سے مخامت کے حوالے سے بات کرنے کیا آپ کے ساتھ بینگ سی ایم جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباد شریف ساتھ نے بات کی ہے آپ کے سامنے پڑا ہوئے سارے ریکار پڑی کون کے سامنے میڈیا کے سامنے کہ جب عمران خان کی حکومت کو سادس کے تیت میں آیا گیا اس طرح معاشی حالات کیا تھے معاشی حالات کیا ہیں معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کور ہے یہی پی ڈی ایم ہے یہی وزیر آدم تھا یہی کوئیشن کومیٹ تھی پیپل بارڈی ساتھ تھی ہمیں یہاں تک ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں یہاں تک ہم نے دوسری بات یہ کی ترجیحات عمران خان کی ترجیحات ہوئی ہیں جو پہلے نمبر پہ ہماری ترجیح ہے اپنے صبح میں کہ ہم نے عمر و نوان قائم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے صورتہ خاتمہ کرنا ہے روزگار دینا ہے عام لوگوں کو ایک ویل فیر صبح بنا کے عام لوگوں کو فسیلیٹ کرنا ہے یہ بتا ہے انصاف دینا ہے اس کے علاوہ انفرسٹریکچر ہے ہمارے جو بریادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہے اس پہ ہیلت ہے ہیلت کارڈ ہم انشاءاللہ ایک وڑا دام سے شروع کر رہے ہیں ہمارے جو ایڈوکیشن ہے انفرسٹر ہے وہ ہماری پریارٹی میں ہے انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پریٹائز کریں گے ماشاءاللہ ہم روز اپنے جو ہمارا ڈیٹا ہے اپنے ساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے پریٹسٹر کے لیے اس کے مطابق ہم ساڑے آٹھ لاکھ خاندانوں کو دی خاندان زیادہ روپیر دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہمارے سے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کسی ویسے اس کرٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی اوپر کی رہنس مجھے چلے گئے ہیں انشاءاللہ تقریباً ایک لاز پترہ دار خاندان کو اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائیس کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے کیونکہ اگر ہم لوگ پرائیس کو کنٹرول کر لیتے ہیں بزامیہ کے ذریعے میرے خیال میں اگر سرکاری ریئر کے مطابق چیزیں بزاریں ملن شکل ہو جائیں تو ہر بزار سفتا بزار ہے اس پہ ہم کام کریں گے ملن شکل ہو جائیں گے گے ملن شکل ہو جائیں گے ملن شکل ہو جائیں گے ملن شکل ہو جائیں گے ایک تو میں اللہ پشش والے صاحب فوت ہوئے تو یہ تھے علی امین گنڈاپور خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے اور انہوں نے دو تین باتیں بڑی واضح طور پر کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لٹیروں سے الیکشن چوروں سے الیکشن ڈاکوں سے کسی قسم کی مذاقرات نہیں ہوں گے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بہت جل پاکستان کے عوام کے درمیان ہوں گے اپنے کارکنوں کے اپنے سپورٹرز کے درمیان ہوں گے اور وہ بہت جل رہا ہو جائیں گے تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پاکستان کے عوام کی جدہ جہد کے لیے جمہوریت کے لیے آئین کے لیے رول آف لاؤ کے لیے اور ہر حد تک جائیں گے کسی قسم کی کو ریائت نہیں کریں گے اور دوسرا یہ کہ ہم یہ جو شباز حکومت ہے اس کو ہم نہیں مانتے یہ غیرائنی حکومت ہے لیکن اپنے صوبے کے جو معاملات ہیں انتظامی امور ہیں بالی معاملات ہیں اپنے حقوق ہیں اس کے لیے ان سے کسی قسم کی کوئی ریائت بھی نہیں کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کوٹی کر کے بیٹھ جائیں اور پھر تیسرا یہ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ یکم رمضان سے شروع ہو رہا ہے نمبر ون خیبر پکنگا میں اور تقریباً دس لاکھ خاندانوں کو یکم رمضان سے دس ہزار روپیہ کی خاندان کا انانچ کر دیا ہے اور اس پہ نہ ہی نواز شریف کی تصویر ہوگی نہ ہی کسی امران خان کی تصویر ہوگی بلکہ وہ خاندانوں کو مستحق خاندانوں کو دے دیا جائے گا تو یہ ہیں شروعات دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا اجازت دیلی اللہ ہے موسیقی